پاکستانی فیمی اریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد چینل پر نیوے تو چینل کو سبسکرائب کر لیتا ہے کہ آپ کونے والے اچھی چی وڈیس کے نوٹکیشن ٹائم سے ملتے رہے میرے نام اجاد ہے میرے نام نادیم تو آج کا وڈیو بہت زیادہ کمال گیا بہت زیادہ اس وڈیو کی ریکوشٹ آ رہی تھی تو وڈیو کا ٹائٹل ہے مطلب کہ جو دنیا کے دس ہندو کنٹریز ہیں وہ اور مجھے نہیں پتا دو کے علاوہ انڈیا اور نپال آچھا آئیے مجھے بھی پتا ہے اب اس کے علاوہ اور کون سے دیش ہیں وہ تو نہیں پتا لیکن یہ کہ اب اور دیکھیں گے تب ہی آئیڈیا لگے گا کہ کون کون سے تو کون کرتے ہیں دوستو ویسے تو آج دنیا میں کئی سارے دھرم ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کون سے ایسا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ ہندو رہتے ہیں ساتھ ہی کون سے ایسا دیش ہے جہاں بھارت سے بھی زیادہ ہندو دھرم کے لوگ رہتے ہیں جی ہاں دوستو بھارت سے بھی زیادہ ہندو والا دیش ہے دنیا میں اور دنیا کے انہی ترس دیشوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو پورا جاننے کے لیے ویڈیو کے انتک ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری نئے ویور سے ریکویشٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر دس بنگلہ دیش اس سمیہ تک ہندوستان کا حصہ رہ چکا بنگلہ دیش ویسے تو دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ مسلم آوادی والا دیش پاکستان اور انڈونیشیا کے بعد جس کی کل آوادی سولہ کروڑ سے بھی زیادہ ہے لیکن انیس سو چالیس تک بنگلہ دیش میں چالیس پرتیشت ہندو آوادی جو موجودہ سمیہ میں گھٹکار آٹھ پوائنٹ پانچ پرتیشت رہا ہے بہت ہی ہے بانگلہ دیش میں آج بھی 36 لاکھ ہندو رہتے ہیں ساتھی اس دیش میں ہندو کے کافی پراشین مندی آج بھی موجود ہے بھارت میں آنے والے ہر پانچ میں سے ایک ٹوریسٹر بنگلہ دیش کا آیا ہے اب چلتے ہیں آج پہ 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 پہوں میں بھارت کے ٹیئر ڈراؤپ نام سے جانا جاتا ہے کچھ لوگ تو اسے مہا ساگر کا موٹی بھی کہتے ہیں جیس دیش میں آج بھی ہندو دھرم کے کافی پراشین ادرش دیکھنے میں ملتے ہیں جو کی موجودہ سمیمی دو کروڑ انیس لاکھ کی آبادی والا دیش ہے جس میں ستر پرتیشت بہت دھرم کے لوگ رہتے ہیں پر شرلنکہ کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہندو کی جو کی کل آبادی کا 12.6 پرتیشت ہے یعنی 27 لاکھ 61 ہزار ہندو آج بھی شرلنکہ میں رہتے ہیں بڑی چیز ہے ویسے آپ کو بتا دیکھیں شرلنکہ دنیا کا پہلا ایسا دیش ہے جہاں 1960 میں پہلے بار کسی محلہ کو پردھان منتری بنایا گیا تھا نمبر اینڈو قطر ویسے تو اوفیشلی طور پر ایک اسلامی جہاں کی کل آبادی ماتر 27 لاکھ پینچانوے ہزار لوگ ہوگی حالانکہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کی کتر میں ماتر 12 پرتیشت لوگی وہاں کی لوکال آبادی سب اس دیش میں دوسری دیش کے لوگ رہتے ہیں اور اس دیش کی لوکال آبادی سے زیادہ بھارتی رہتے ہیں یعنی کتر میں 18 پرتیشت لوگ بھارتی ہیں وہاں کی کل آبادی کا 15 پرتیشت لوگ ہندو ہیں مطلب 4 لاکھ 22 ہندو موجود میں قطر میں رہتے ہیں ساتھ ہی پوری طریقے سے اسلامی کنٹری ہونے کے باوجود اس دیش کی رازدھانی دوہا میں آپ کو کئی ہندو مندر بھی دیکھنے کو میرے گی تلحال اب چلتے ہیں اس سے زیادہ آبادی والے دیش ہیں انڈیا میں نہیں ہے ایسے مچے دے ہیں ڈی آر اینڈ ٹباکو حالانکہ ہم میں سے کچھ لوگ شاید اس دیش کا نام بھی نہیں جانتے ہیں تو ان کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ یہ ایک آئیلینڈ کنٹری جو وینجولا اور گریناڈا دیش کے بیچ ستیت ہے اور موجودہ سمیں میں اس دیش کی سب سے بڑی آبادی انڈیا کی ہے جو کی 37.6 پرتیشت ہے اور دوسرے نمبر پہ 36.3 پرتیشت کے ساتھ افریقان آبادی والا دیش ہے لیکن اس دیش کی 55.3 پرتیشت کی بڑی آبادی کریشن ہے حالانکہ 18.2 پرتیشت کے ساتھ اس دیش کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہندو کی ہے مطلب اس دیش کی پل آبادی 13.6.6.7 لوگوں کی ہے جس میں سے 2.48.000 سے زیادہ ہندو موجود ہیں اس دیش میں اور تو اور اس دیش کا سب سے پرسیت تیوہار دیوالی اور کارنیوالی ہے بھارت کا پڑوشی دیش بھوٹان ویسے تو آپ کو پوری طریقے سے ہندو پرمپرا اور اس کی سنسکریتی والا دیش ہی لگے گا کیونکہ بھوٹان دیش کی رکشہ ہماری دیش کی رکشہ ایجنسیاں جیسے کی وائیو بھوٹان کے پاس اپنی ایئر اور نیوی فورس نہیں ہے لیکن اس کی سات لاکھ چوون ہزار کی چھوٹی آبادی میں پچھتر پرتیشت لوگ بودھ دھرم پر دوسری سب سے بڑی آبادی ہندو کی ہے بھوٹان میں جو کی بائیس پوائنٹ چھے پرتیشت بہت زیادہ ہے یعنی بھوٹان میں ایک لاکھ ستر ہزار پانچ سو ہندو موجود آکڑکیں نمبر پانچ گوانا گوانا ایک ساؤت امریکن کنٹری ہے جو اٹلانٹی کوششن اور برازیل کے بیچ میں ستیت ہے ویسے تو یہ ماتر ساٹھ پوائنٹ تیرالیس لاکھ کی آبادی والا دیش ہے لیکن اس دیش میں ان چالیس پوائنٹ آٹھ پرتیشت انڈین رہتے ہیں اور ان اتیس پوائنٹ تین پرتیشت افریقان مطلب اس دیش کی بڑی آبادی میں آپ کو انڈین میلیں گے دراصل گوانا میں چوبیس پوائنٹ آٹھ پرتیشت کے ساتھ ہندو دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے مطلب گوانا میں ایک لاکھ چوارسی ہجار ساتھ ہندو دھرم کے لوگ رہتے ہیں ویسے اس دیش کی اوفیشل لینگویس تو انگلیش ہے لیکن دوسری سب سے زیادہ بولے جانے والی بھاشا ہندی ہے اس دیش میں اب چلتے ہیں اس سے بھی زیادہ نمبر چار فیجی ایک آئیلینڈ کنٹری ہے جو نیوزیلینڈ سے دو ہجار کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے اور ساؤت پیسیفک اوشن سے اپنا بارٹس آجا کرتا ہے جس کی کل آوادی نو لاکھ چھبیس ایار لوگوں سے زیادہ ہے ویسے یہاں کی چو سٹ پرتیشت کی بڑی آوادی کرشن دھرم کی پر ستائیس پوائنٹ نو پرتیشت کے ساتھ فیجی میں دوسری سب سے بڑی آوادی ہندو کی ہے مطلب فیجی دیش میں دو لاکھ اٹھاوہ چار سو سے زیادہ لوگ ہندو دھرم کے ہیں اور وہاں کی سرکار بھی ہندو دھرم کو کافی بڑھاوا اور سممان دیتی ہے جس کے لئے انیس سو چھیتر کے سونڈ جنتی سواروں میں ہندو مندیر کا وی نیرمان کر آیا گیا تھا جو انیس سو چھیاسی میں بن کر تیار ہو گیا تھا اور آج اس دیش کے مکھ پریٹل ستھل کا حصہ ہے نمبر تی موریشیس موریشیس دنیا بھر میں موریشیس اور پراکرٹی کے کجب نظارے والے سیون کلر ارت یا چمریل ارت کی وجہ سے پوری دنیا میں پرسید ہے جبکہ موریشیس صرف 12,000,000 کی آوادی کے ساتھ دنیا میں ایک آئی لینڈ ہے جہاں آج 48.54% کی سب سے بڑی آوادی ہندو دھرم کی ہے اور 32.71% کے ساتھ دوسری بڑی آوادی موریشیس ہندو کے بڑھنے کا سلسلہ 1834 سے شروع ہوا تھا جب بھارت میں بریٹیش رول کا شاشن تھا اسی دوران سیکڑوں کی تعداد میں بھارت سے لوگوں کو موریشیس ایمپورٹ کیا جا رہا تھا اور یہ سلسلہ 1921 تک لگتار چلتا رہا اور بریٹیش ایک بھارتی کو بطور لیور اس دیش میں لے جا کر کام کرواتے تھے اور اپنے نیجی یود میں بھارتی لوگوں کو پیو کرتے تھے لیکن آج موریشیس کے پرائیم منسٹر ایک بھارتی ہیں پروین کمار جاؤگنات اور موجودہ سمیں میں 6,14,000 ہندو بھارتے ہیں موریشیس کو چلا رہے ہیں حالانکہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو موریشیس میں دوسری سب سے زیادہ بولے جانے والی بھاشا بھوچپوری ہے نمبر دو بھارت ایسے تو بھارت دنیا سناتم دھرم کا دیش مانا جاتا ہے پر پرتیشت کی نظر سے بھارت دوسرا سب سے بڑے آبادی والا دیشت دنیا میں لیکن آبادی کے نظر سے سب سے بڑا ہندو دھرم کا دیش ہے بھارت جس کی لگ بھگ ایک سو پیس پیس کی لگ بھارت پرتیشت ہندو رہتے ہیں یعنی بھاک بھارت میں ایک سو سات کرو چورانوے لاکھ ہندو ہیں اور انیس کرو بیس لاکھ کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہندوستان میں اسلام دھرم کی ہے یعنی اکیلے بھارت میں اتنے ہندو رہتے ہیں جو دنیا کے پانچ بڑے دیش اس لئے ہندوستان اکیلا سناتنی دیش ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا پر بھاری ہے نمبر ایک نیپال ایکل ویسے تو آبادی کی حساب سے بھارت کا ایک چوتھائی بھی نہیں ہے لیکن پرتیشت کے حساب سے نیپال سب بڑا ہندو دھرم والا دیش اور اس میں بھی 81.3 پرتیشت یعنی 81.3 پرتیشت کے حساب سے زیادہ نیپال سب بھی جو کی ویدک کال سہی ہندو دیوی دیوتاو کو استحان مانا جاتا رہا ہے اور ہر سال لاکھوں ہندو یہاں پراچین ہندو مندیروں کو دیکھنے کے لئے نیپال ضرور جاتے ہیں جیسے بھگوان پشوپتینات کا مندر جس کے لئے ایک لائک تو بند ہے دوستو اس کے لئے آپ اور کس چیز پر ویڈیو ادھر ہوئی ہے ویڈیو ختم اب آتے ہیں اپنے ریویو کی طرف تو یار ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کا تھا مطلب کہ پرسنٹیج کے ساتھ سے نیپال سب سے زیادہ ہندو دھرم والا دیش ہے جس میں ہندو ریلیجن کو زیادہ فالو کیا ہے انڈیا سے بھی زیادہ پرسنٹیج کے ساتھ ٹوٹل آبادی پھر وہی بات ہے کام ہے نا آبادی بلکل پھر انڈیا تو بہت ہی بڑا ہے پھر وہاں پہ تو ایک سو سات کروڑ ہندو ریلیجن کے فالو کرنے والا لوگ رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی عمال ہے بری وجہ آپ دیکھا جائے نا انڈیا میں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں جیزت آیا تو انڈیا پر ہر مذہب کے لوگ ہیں بہت زیادہ سی بات اتنا بڑا دیش ہے اس کے اندر پھر اتنی آزادی سے کوئی رکاوٹ ماوٹ نہیں ہے ان کو اور وہ موریشیس کا دیکھ لو موریشیس کا پی ایم ہی انڈیا ہے اور وہاں پہ آتے ہیں ہندو ہی رہ رہے ہیں انڈیانز ہی رہ رہے ہیں ہندوز رہ رہے ہیں آپ خود اندازہ لگاؤں موریشیس کا وزیراعظم انڈیا ہو یہ دیکھو کہ اتنی بڑی بات ہے یہ انڈیا کے لئے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے یہ ایک قسم کا فیکٹ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی موریشیس کا پی ایم انڈیا ہے اور بقایا جس طرح سے سری لنکا ہے سری لنکا میں بھی کافی زیادہ ہے مطلب کہ آپ سمجھ لو اس دنیا کے اندر یہ جو دیشیں انہیں ٹاپ ٹین بتائیں اس کے اندر پچیس پسٹنٹ تو پکی ہیں کوئی پچیس ہیں کہیں سولہ ہیں کہیں آدھے ہیں تھوڑے سے کم ہیں مطلب کہ عبادی کے لئے ایسا کا پسٹنٹیج کے لئے ایسا دیکھا جائے تو ایک حصہ تو ایئی ہے چار حصوں میں سے ایک حصہ تو انڈیانز کا پکا ہے یہ تو دس ممالک بھی ہیں اور ممالک بھی ہیں بابا پوری دنیا میں یہ تو بابا ٹاپ ٹین کے ساتھ سے بتائیں کہ زیادہ کے ساتھ دہر اسی بات ہے ہر دیش کے اندر ہندو رہتے ہیں اور بنگلہ دیش بھی تھا جس میں آٹھ پرسنٹ رہتے ہیں بلکل بلکل وجہ آٹھ پرسنٹ رہتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں پاکستان میں بہت کم رہے گئے ہیں کوئی ایک پرسنٹ سے بھی کام ہی آب رہے چکے ہیں سب سے زیادہ دیکھا جائے نا وجہاں نیپال میں نیپال میں بوٹان میں بھی باتی ہیں سیکنڈ سب سے زیادہ وہاں پر رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر بودھزم کو فالو کیا جاتا ہے تو وہاں پر سنکھیا کافی زیادہ ہے تو یہ دیش تھی دس مطلب کہ کافی مزا ہے انفرمیشن پتہ لگی اور موریشیس کا وجہاں دے ہیں انڈین آر ملک میں چھائے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی نائب جو صدر ہے وہ بھی انڈین یہ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا توٹیں دیرویڈو حادم کرتے ہیں تو بای